بلکل تو آدھی فرماس اور چاہت تے سادھے آج دے مہمان کسی طرف دے موتاج نے جناب بہتی خوبصورت ماشاءاللہ شکل و صورت وی اور آواز دا تے کی کہنے نے ماشاءاللہ جادو جگانا لی سوان جی آواز معروف گلوکار جلے نسرائی کی زبان دے زیشان خان روکڑی جی سادھے داد اور اس ویلے ہسی انہوں ویلکم کرنے لگے ہیں نو ڈاوٹ کہ شیفاواللہ خان روکڑی ہونا دی زندگی دے بیچی انہوں نے رب سونے نے انہوں بہت ازتا تو شورتا تو نوازیا اور سونناللہ نے انہوں بہتی پیزرائی دیتی بہت پسند گیتا بہتی پیار دیتا ماشاءاللہ اور حالے تک دے رہنے تے انہوں نے سواگت کردیں انہوں نے سواگت دے جی تواڑا سن رائز ریڈیو تے اور تواڑا نو ویلکم کردیں شان خان روکڑی جی اسلام علیکم جی بہت سلام جی تینکو سوما ہے آپ کے جو سننے والے چانے والے جی صرف ہمارے نہیں ہیں آپ کے بھی سننے اور چانے والے ہیں جس کی وجہ سے آپ نے آپ کو اتنے وہ کہا کہتے ہیں کہ آپ کا اتنا ٹائم بیزی ہے اور اس میں سے آپ نے ٹائم ہمیں دیا اس کے لیے تو دبل ٹینکیو بنتا ہے نہیں بہت یہ آپ نے حاضری صدقات میں دے لی تینکو خیریت ہے جی بلکل برطانیہ کی حسین وادیوں میں ہم آپ کی آواز کو خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ کے ساتھ ساتھ کیونکہ آپ کا تو شکریہ بنتا ہی ہے لیکن ساتھ ساتھ ہمارے بہت ہی محترم میاں عمر حیات صاحب اور ناہیتی قابل اطرام عمران بھائی ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں جن کی وجہ سے آپ آج ہمارے ساتھ روبرو ہوئے ہیں آواز کے طریقے محمد حیات صاحب میرے بڑے ہیں میرے بڑے بھائی امیران بھی ہیں ماشاءاللہ شکریہ بس بیری بھی خائد تھی کہ میں آپ سے بات کرو آپ بھی جانے والوں سے ہمارے شانے والوں کو بات ہو سکتے ہیں بہت شکریہ اور بلکل آپ کو اداس کرنے کا مقصد نہیں ہے لیکن ایک بہت بڑا جو نو آمین اور بہت بہت شکریہ آپ کا گیت آپ نے کیونکہ سب سے پہلا گیت ہی آپ کا ان کے ساتھ تھا روحی یاد کریں دی اور ماشاءاللہ وہ سپر ہٹ گیا آج تک بھی اس کی فرمایشیں آتی ہیں لوگ سنتے ہیں پسند کرتے ہیں بلکل میرے بابا کے ساتھ ہی پہلا سانگ میں نے کوئی روحی یاد کریں دی دھولا والا تو سنا آگایا تھا اس کے بعد میرا لوہیدہ چنک آیا اور لات میں کیلہ مجبورہ دی اور سانگی میرے ان کے ساتھ ہوئے ہیں ماشاءاللہ جتنے ہورسیز ہمارے پاکستانی ہیں ہمارے کمیونٹی ہیں پاکستانی ہیں بہت دیار ہوتی ہے بہت دیار ہوتی ہے بے شک تو آپ نے جب کیونکہ کسی اور ستاج سے جب آپ کسی اور کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں تو وہ کبھی اس کی سن لیتے ہیں کبھی اپنی سنا لیتے ہیں لیکن اگر والدے محترم سامنے ہوں تو ظاہرہ بندے کی مجال نہیں ہوتی کہ ان کے آگے بولیں تو کام کرنا کتنا آسان تھا یا کتنا مشکل پیچ آئی کہ اب بابا جانی کے سامنے میں کیا کہوں بلکل جی بابا میرے تو بابا تھے لیکن میرے دوست بھی ہوتے تھے سب میرے دوست کی دیکھشت تھے جو فریم ہوتے ہیں اندرہ آپ اس میں مزہ آگے ہو تو مجھے نارمل انہوں نے بڑا اچھے طریقے سے انہوں نے ٹویٹ کی ہے بہت اچھے طریقے سے انہوں نے کہا کہ آسانی سے مجھے گانا سکھایا انہوں نے تو بس یہ تھا کہ تحترام اور ان کا جو بجرپا تھا اس کے سامنے تو در لگتا تھا لیکن بابتیں کرنے میں گف شپ کرنے میں وہ میرے دوست تھے تو اس میں کوئی لکھنا نہیں تھا ہوں گانے میں کوبلم ہوتا تھا کیونکہ وہ سینئر سے بہت زیادہ ان کی محلت کی وہ بہت کامیاب انکام تھے تو ان کے سامنے لانا مشکل ہے تو ان کے علاوہ بھی آپ کا موسیقی میں کوئی استاد رہا ہے کسی سے بقاعدہ سیکھا آپ نے میرے بھی بابا کی باس کوئی طرح ٹائم سن نہیں ہوتا تھا چھا خاندے کو رہتے تھے مجھے لیکن ان کے ساتھ ایک ہمارے ہیں خالت میاں لنگتنائی صاحب ہے ایسی لنگتنائی ہم ان کو پیانتے بولتے ہیں استاد ہے شبیب دوکر صاحب ہیں اور اس کے علاوہ ہمارے بہت سربل ایک دو عبدالعجی صاحب ہیں مظر نیازی صاحب صاحب ہیں جو میرے ساتھ کام کرتے رہے ہیں تو ان کا بھی شکریہ انہوں نے میرے ساتھ میند کیا تو والد صاحب کے ساتھ آپ نے جو پہلا پروجیکٹ کیا تھا ہم اسی کے بارے میں پھر پوچھنا چاہیں گے کہ آپ کو کہیں نہ کہیں یہ یقین تھا کہ یہ ہٹ جائے گا کیونکہ ماشاء اللہ وہ تو خود ان کا اپنا ایک نام اور مقام تھا اور پھر ساتھ میں اگر آپ چلتے ہیں تو کہیں نہیں کہیں ڈر تھا کہ پتہ نہیں اب میں ساتھ ہوں تو کس طرح جائے یہ پروجیکٹ کیسے بہت اعلان ہی تھا جی ڈر تو ہونا ہی تھا لیکن یہ تھا کہ ماں کی دعا خات تھی تو مجھے اس کا بلکل نہیں مجھے تھا کہ انشاءاللہ اللہ میرے مالک کرم کرے گا میرے ماں کی یہ خواہش تھی کہ میں سانگ میں آؤں پرفارم کروں بابا کیا تو میں نے کیا تو ماما کی دعاوں کی وجہ سے بھائیوں کی دعاوں کی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ نے عزت کی میرے مالک میں اور بابا کے ہاتھ سر پیسہ اللہ نے کرب کی ہے بہت شکریہ عزیشان صاحب آپ کا اور کیونکہ آپ ماشاءاللہ گیت جو ہیں وہ سارے زیادہ تار گاہ رہے ہیں سرائکی زبان میں اور آپ کو تو سرائکی کا شہزادہ کہا جاتا ہے تو بہت اردو رہے ہیں تو اس میں کمپیٹیبل فیل کرتے ہیں کیونکہ میں سرائکی زیادہ کہتا ہوں لیکن بولنے بھی میرا پر کیا تو بہت شکریہ بکلیں تو سنو کیا لے شہریت سے چیکھو اچھا اچھا ہمیں سننے میں بڑا مزہ آتا ہے سرائکی لیکن بولنے میں ہماری بھی وہ آپ ہی کی طرح ہے آپ پنجابی بول لیں تو سب پنجابی بولنے میں سرائکی بولیں اچھا تینکیو سوہم اچھا کیونکہ میں آپ نے میں تھوڑی بہت گل بات بھی سی اور پروگرام بھی کیونکہ دل دیاں گلنا ہے تو سننالے جلی چاننالے جلی چاننالے جلی نا وہ زیادہ تر پسند کر دیں کہ جیشان صاحب جلی نا سرائکی بولن اور اسی سندے روئی ہے ماشر عزیسان صاحب تو انہوں انہیں اللہ تعالی نے عزت دیتی ہے شورت دیتی ہے اور جس نا کے ابو جیدہ ایک مقام سے توسی اس شورت رو ایک کیش نہیں کروایا توسی اپنی محنت اور لگن جریئے انہوں بھی برقرار رکھا انہوں بھی برقرار رکھا مطلب ایزی نہیں لیا رہے کہ سب کچھ بڑا بڑایا میرے کے ہے بس اس میں جنہا کنٹینو رکھا بابا دا براظرین انہوں بڑا کافتی سے کچھ شکر پر یقین کرو کہ ایک والدان میرے میں گاہائی تو انہوں نے ایک واپس لوگوں نے دلن سے میرے بڑا اوک کھائی ہے یعنی کہ لوگوں نے خوشات جاتا ہے کہ انہوں نے پتو دیشن کے لئے کہاں وہ خوشات کو بڑا ہو لیکن اللہ تعالیٰ نے میرے مالک محسوس ہی نہیں اللہ تعالیٰ نیزہ دے رہتی اللہ تعالیٰ اللہ ماشاءاللہ اور توسی جسرا کہا کہ ماں دیا دعا دیں کئی وقت ماما کہیں گے لیکن پوری سپورٹ رہی ہے ماشاءاللہ خوش بختی ہے آمین بہت مربان ہے جی تیرے ہوں کوئی ایک تھوڑا جا گیت بھی سناو تاکہ سوننا نالا یقین ہو جائے کہ دشان روکڑی ہے توسی اپنا فیورٹ سناو ویسے تیرے ہی اپنا فیورٹ سننا چاہوانگے روحی یاد کریں بھی جو تواردی ملد ہو جو روحی میرا خیال آبادوں کے ساتھ جاؤ توسی میں توسی رہا بسانے ضرورت بانگلاہ گولو سی بانگلاہ گولو سی اللہ دیا اللہ جانے اوہ کیرے ہال سے دھولو سی اللہ دیا اللہ جانے اوہ کیرے ہال سے دھولو سی اوہ کوئی روحی یاد کریں بھی اوہ لا بھلیاں سے نتحات ہے میرے دیں اوہ کیرے ہالیں شخص میں بھی بہت اچھا گاتے ہیں لیکن ہم پوچھنا چاہیں گے آپ سے کھر وہی اردو میں بات کر لیتے ہیں کہ آپ کا اپنا یہ جس طرح چل رہا ہے کہ سرائیکی ہو گئی یا پنجابی اردو اس کے علاوہ کوئی اور چینج لانا چاہ رہے ہیں کیونکہ ینگ جنریشن جو ہوتی ہیں ان کے اپنے تجربے ہوتے ہیں سکیلز ہوتے ہیں پنجابی پنجابی میں نے کانا جایا ہے پنجابی آیا ہے یاد آم جی جی کے علاوہ میں نے اٹو سانگ چاہت کا یہ دعوہ ہے ملنے کا بتا دی تو آپ کو اس کے علاوہ دو آف سمجھے لیکن میند کرو اور دین سالہ کوشش ہوگا کہ سرائیکی کے علاوہ میں لوگ واپس کرتے ہیں سارے دون کے لیے جو ہو سکے مگروہ اچھا ہے کیونکہ آپ کو سرائیکی گر گر میں پہنچی آپ کے جو والد مہترم اور اتاولہ ایسا خیلوی صاحب بہت بڑا نام ہے ان کے ساتھ ساتھ پھر اب آپ ہیں تو آپ تینوں کی وجہ سے سرائیکی لوگ زیادہ پسند کرنے لگے ان سے پیار کرنے لگے تو رو ڈاوٹ کے پنجابی لوگ بھی جو ہیں وہ اس کو سمجھتے ہیں بے شک بول نہیں تک چاہ لیکن سمجھتے ہیں تو یہ بڑی اچھی بات ہے کہ آپ ان کے بارے میں سوچ رہے ہیں اور آپ نے کہا کہ چلیے جس میں وہ کمپیٹیبل ہیں اس زبان میں بھی امگائیں کیونکہ ان کو آپ کی آواز سے پیار ہے بہت شکریہ عزیشان آپ بہت بزی ہیں لیکن ہم آپ سے پوچھنا چاہیں گے کہ یوت والدین کے ساتھ ٹائم گزارنا ناقابل فراموش ہوتا ہے آپ جتنا بھی وقت گزارتے ہیں اپنے ماں باپ کے ساتھ لیکن شفاولہ خان صاحب کے ساتھ اگر کوئی ایسا واقعہ گزرا ہو جو کہ آپ ہمارے سننے والوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں کوئی مزیدار سا کوئی دلچسپ سا واقعہ بابا کے ساتھ جو بھی ساتھ جو بھی سائم گزرا ہے نا جی بہت کمال گزرا ہے اور ایک سوم تھا ابھی تشلے دنوں میں کیلہ مجبور ہم ٹھولے نا بے شک بابا کو میں نے بتایا نہیں میں نے جا کے فیٹ بنوا لیا میں نے اپنا وکل گے دیا اس میں تو میں نے اچانک بابا کہا گیا آپ جرا وکل اس طرح لے دلیا آپ بھی یہ کر کے دیں اچھا تو وہ آئے وہاں پہ حالانکہ انہوں نے سنا ہوا بھی نہیں تھا گا نا پھر انہوں نے کہا نا بڑے حصے میں تھی کیونکہ انہوں نے جا سارے سے کہا ہوں سا جاری کر لیا تھا لیکن انہوں نے بڑے حصے میں آئے لیکن جیسی ماشاء اللہ انہوں نے اللہ کو اللہ کو ہمتے اتنا کرم تھا جانا جائے گایا اور آج تک ہو گا نا نمبر بن جا رہے ہیں ماشاء اللہ انہوں نے اس کو بہت کیار کرنے ہیں اس کو دینے ہیں اللہ تم کتنا کرم تھا تو میرے تو وہ چھوڑا ستائم اور چھوڑا ستھائیر کے لیے وکل روم میں حصہ کیا تھا اور بابا رہے ہیں کہ وہ موجود ہے وہ بابا اور میرے محلقہ آگی ہے شکلیاں بہت بہت اچھا واقعہ تھا اور دانٹ ابا اس کا مطلب ہے کہ ہوتی رہتی تھی نورمل بات تھی آم آم کبھی ناکبھی ہوتی رہتی بابایاں کبھی ناکبھی ہوتی رہتی تو تو وہ ساہہے یا تھی کچھ سنچان دیتے وہ ان کی باتوں سے جب آپ کا ذکر کر رہے ہوتے تھے تو اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں عالی مقام عطا کرے کہ وہ چلک رہا ہوتا تھا ایک پیار باپ والا بھی بہت فخر سے آپ کا ذکر کر رہے ہوتے تھے اور بہت محبت سے کہ سیکھتا بھی ہے اور بہت اچھا ٹیلینٹڈ بھی ہے وہ آپ کے سامنے شاید نہ ایکسپٹ کر رہے ہو لیکن بعد میں جب دوسرے آپ کا ذکر ہو اور بات کریں تو وہ بتا رہے ہوتے تھے جب ماں باپ سر پہ ہوتے ہیں تو وہ کوئی اور ہی دنیا ہوتی ہے لوگ آپ کو اور طرح سے ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں ان کے بعد لوگوں کے روئیوں میں کوئی فرق محسوس ہوا یا اسی طرح ہے کیونکہ ماشاءاللہ سے اللہ زنگی کرے آپ کے بھائی آپ کے ساتھ ساتھ آپ کا بازو بنے ہوئے ہیں لیکن پھر بھی لوگوں کے روئیوں میں کچھ تبدیلی آئی دیکھیں یہ سنا ہے کہ تبدیلی آئی ہاتھی ہے جب آپ کے بات بات دکھایا جب چلا جاتا ہے تو پہلیکن مجھے ابھی تک یہ ہے کہ لوگوں کی محبت نظر آئی ہے میرے کئی چاہنے والے ہمارے ہیں جو جتنا پیار کرتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ مجھے شاہد وہ محسوس عبیدت نہیں ہوا سب نے مجھے اور پیار کی ہے اور ابھی تک میرے ساتھ ہیں وہ مطلب میرے ساتھ دے رہے ہیں جو پسلاؤں میرے ساتھ دے رہے ہیں اللہ نہ کرے کہ ایسا ہوا آمین وہی میں کہنے لگی تھی کہ اللہ نہ کرے اللہ کہے کہ اس سے زیادہ آپ کو محبتیں ملیں کیونکہ آپ اس کے حق دار بھی ہیں تو کسی ایک ابھی آپ نے کچھ شاعر کے جو ہے شہرہ کرام کے نام بھی لیے تو کوئی ایسا شاعر جس کو جس کے کلام کو دیکھتے ہیں آپ کہتے ہوں کہ میں نے اس کو پڑھنا نہیں ہے سمجھنا نہیں ہے ہاں ہاں کر دیں جی دن کر دیں میں نے کرنا ہے یہ کلام ماشاءاللہ 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 کہ چالے چھڑے یوکے نو لیکن ہم پوچھنا چاہیں گے کہ یوکے کا بار ہے ہم آپ کو یوکے لے کے آنا چاہتے ہیں میں چاہتے ہیں ہمارے کے برائے میں آرہا ہوں کہ میں ایک ہمارے کے برائے میں آرہا ہوں کہ انشاءاللہ بہت بہت شکریہ اور آپ کا بہت وقت نہیں لے گی کیونکہ رات کا پہر بھی بہت ہے اور ہماری بریک بھی آرہی ہے تو زشان صاحب آپ جاتے جاتے کیا پیغام دینا چاہیں گے ہمارے سننے والوں کو چاہتے ہیں کہ انشاءاللہ بہت شکریہ اور جاتے جاتے آپ نے پیغام دے ریا ہے لیکن ہم آپ کے گیت سے جو نیا آیا ہے اس سے دو بول سننا چاہیں گے اس کے یادا یادا یوں دیا نے لیر کو دیا نے تیرے تو بغیر دسکینے دیوہ میں چھتی چھتی آجاروں میں دلیں بچارا ہوں نے ہی گزارا سارا سارا دن تیرے دن زیادہ آپ کو بھی اور بہت شکریہ عزی شان روکری صاحب اللہ تعالی آپ کو بھی سلامت رکھے اور بہت سارا آپ کے لیے بیس ویشز آپ کے فیوچر کے لیے شکریہ اللہ حافظ بہت شکریہ